اسلام علیکم دوستو تیکٹر احمد میں خوش آمدید اور میں ہوں احمد فراز آپ دیکھ رہے ہیں تیکٹر احمد آج کے اس ویڈیو میں میں خب کہوں گا کہ ہم کس طرح سے اپنی موبائل کو ڈی ایس ایلار میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی موبائل پر ڈی ایس ایلار والی فوٹو تصویر کہن سکتے ہیں اور اسے ایڈٹ کر کے اس طرح کی بنا سکتے ہیں یا پھر اپنے کینٹیو تصویر کو ایڈٹ کر کے ڈی ایس ایلار والی فوٹو بنا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو چلیے شروع کرتا ہے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا پلی سٹور میں پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ ٹرمز لکھنا ہوگی اس کی اپلیکیشن سرس کرنا ہے جس کا نام ہے آفٹر فوکس تو یہ فرس نمبر پہ آ رہا ہے فرس رینک میں آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹیل میلیم ڈاؤنلوڈ سائز کی 4.2 رینکنگ ہے یعنی کہ کافی اچھی رینکنگ آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ رہا تو یہاں پر آپ کے پاس سین اپشنز ہے کیمرہ یا پروچیکٹ کیمرہ یعنی کہ آپ اپنے موبائل کے کیمرہ کو یوز کر کے کوئی بھی پک کھانچیں اسے ایڈٹ کریں یعنی کہ آپ کیلیری میں سے کوئی بھی پک اٹھا کر اسے ایڈٹ کریں یا پھر پروچیکٹ یعنی کسی بھی پہلے جو اپنے ایڈٹنگ ایڈرپ نہیں کیتھی اسے ریزیوم کر سکتے ہیں تو چلیئے میں ایل بم سلکٹ کر لیتا ہوں ایل بم میں میں کیلیری میں جاؤں گا کیلیری میں کوئی بھی پیچھے سلکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ ڈپس دکھائی رہی ہیں کچھ ڈپسی تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لیپٹ سائٹ پر آپ کو کچھ ڈپس دکھائی رہے ہوں گے تو یہاں پر دیکھ رہی ہیں میں سے آپ کو ڈیفائن کر رہی ہوں ہر ایک بٹن کو جو فرس بٹن ہے یہ ہوتا ہے فوکس بٹن یعنی کہ آپ جس پر بھی کلک کریں گے وہ اسی چیز کو کیلیری کر کے اس پر فوکس ڈالے گا باقی سب کو ایزا بیگراؤنڈ بلر کر دے گا سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے وہ ہے سیمی سیلیکٹ یعنی کہ ہاف بلر ہوگا اور ہاف جو ہے وہ فوکس دے گا اسی ہم بورڈر پر یوز کرتے ہیں اپنے میل ایمج کے بورڈر پر یوز کرتے ہوتے ہیں تو یہ جب میں یہاں پر اسے سیلیکٹ کر جا رہا ہوں یہاں پر دیکھ رہے تھرڈ بٹن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سیلیکشن ہماری آؤٹ آف باؤنڈری ہو گیا تو اسے ریموو کرنے کے لئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریمووو بھی اس سے کی جا سکتی ہے یہ دیکھ لیں یہاں پر ریمووو ہو جاتی ہے تھرڈ بٹن پر آ جائیں یہاں پر آپ کو جس ہوم ہے وہ نہیں شو ہوگا اگر آپ اسے کلک کر دیں گے فیلہا جی ہو رہا ہے اسے آف کر دیکھ دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہاں پر سلوش ہو نہیں ہو رہا اگر آپ اسے نمبر کر دیں گے تو یہ آپ کو سلوش ہو ہوگا یہ فورتھ بٹن ہے اسے دیکھ لیں آئی بٹن یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حصہ ہم نے جو ہے وہ سیکٹ کر لیا ہے ایسا اپنی مین امیج فوکسٹ امیج یہ دیکھیں اتنا حصہ جو ہم نے ہے وہ سیکٹ کر لیا ہے جو لاسٹ فور ٹوز ہے یعنی کہ یہ برش ہے آپ ان میں برش سائز سیکٹ کر سکتے ہیں تو میں اب جو ہے وہ اپنی پکچر کو ذرا سیکٹ کر لیتا ہوں ایڈٹ کر لیتا ہوں سیکٹ کر لیتا ہوں اپنی اب چلیئے یہاں پر میں نے ایک ارفسی سیلیکشن نے لیا ہے اسے اب ہم نیکسٹ کریں گے دیو کر لیتے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کے بعد اب آپ کے یہ جو ہے بلر کا جو ہے اپشن یعنی کہ ایفیکٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلر ہے وہ کافی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے یعنی کہ بہت زیادہ بلر کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں بلر کو بہت کم کر دیں گے تاکہ یہ ذرا سا جینئن ٹائپ ہمیشہ ہو یہ بلر کی انٹینسٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جو کہ اب نوربا لگ رہا ہے ٹھیک نہیں لگ رہا اسے ہم لینز بلر میں لگے جا گئے اس کی انٹینسٹی بہت کم کر دیں گے تھوڑی زیادہ کر دیں گے اتنی بھی آپ کو پسند آئے اس میں لینز میں بھی اب آگئے تین اپشن ہیں موشن بلر دیکھ لیں یہ رہا موشن بلر یعنی کہ موشن میں ایک بلر آئے گا تو زون بلر میں لے گئے اس کا الگ جو سٹائل ہوگا تو اس طرح سے ہم اپنی جو پک ہے اسے کسی بھی فوکس میں لے گے جا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو دوستو اس لئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولئے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی